شاہ محمد قریشی کی صاحبزادی مہربانو قریشی کہتی ہے کہ گرفتاری کے بعد والد کو کہاں لے کر گئے مطالقہ حکان نے کچھ نہیں بتایا والد کے عمر اور عہدے کا لحاظ تک نہیں رکھا گیا ہمیں اس وقت کوئی انفرمیسن نہیں دی گی جب وہ ارسٹ کر رہے تھے ہمیں تو لگا تھا کہ ایم پیو کے تحت کر رہے ہیں اب ہمیں ٹیلی ویجن سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک نئی ایف آئی آر میں کیا ہے اور جس انداز میں اور جس طریقے سے میرے والد کو گرفتار کیا گیا ہے نہ ان کی عمر کا لحاظ کیا نہ ان کے رتوے کا لحاظ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیمن ہیں وہ پاکستان کے دو مرتبہ وزیر خاجہ رہ چکے ہیں کسی ایک چیز کی انہوں نے عزت نہیں کی ہمیں اس وقت کوئی انفرمیسن نہیں دی گی جب وہ ارسٹ کر رہے تھے ہمیں تو لگا تھا کہ ایم پیو کے تحت کر رہے ہیں اب ہمیں ٹیلی ویجن سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک نئی ایف آئی آر میں کیا ہے اور جس انداز میں اور جس طریقے سے میرے والد کو گرفتار کیا گیا ہے نہ ان کی عمر کا لحاظ کیا نہ ان کے رتوے کا لحاظ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیمن ہیں وہ پاکستان کے دو مرتبہ وزیر خاجہ رہ چکے ہیں کسی ایک چیز کی انہوں نے عزت نہیں کی ہمیں اس وقت کوئی انفرمیسن نہیں دی گی جب وہ ارسٹ کر رہے تھے ہمیں تو لگا تھا کہ ایم پیو کے تحت کر رہے ہیں اب ہمیں ٹیلی ویجن سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک نئی ایف آئی آر میں کیا ہے اور جس انداز میں اور جس طریقے سے میرے والد کو گرفتار کیا گیا ہے نہ ان کی عمر کا لحاظ کیا نہ ان کے رتوے کا لحاظ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیمن ہیں وہ پاکستان کے دو مرتبہ وزیر خاجہ رہ چکے ہیں کسی ایک چیز کی انہوں نے عزت نہیں کی ہمیں اس وقت کوئی انفرمیسن نہیں دی گی جب وہ ارسٹ کر رہے تھے ہمیں تو لگا تھا کہ ایم پیو کے تحت کر رہے ہیں اب ہمیں ٹیلی ویجن سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک نئی ایف آئی آر میں کیا ہے اور جس انداز میں اور جس طریقے سے میرے والد کو گرفتار کیا گیا ہے نہ ان کی عمر کا لحاظ کیا نہ ان کے رتوے کا لحاظ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیمن ہیں وہ پاکستان کے دو مرتبہ وزیر خاجہ رہ چکے ہیں کسی ایک چیز کی انہوں نے عزت نہیں کی ہمیں اس وقت کوئی انفرمیسن نہیں دی گی جب وہ ارسٹ کر رہے تھے ہمیں تو لگا تھا کہ ایم پیو کے تحت کر رہے ہیں اب ہمیں ٹیلی ویجن سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک نئی ایف آئی آر میں کیا ہے اور جس انداز میں اور جس طریقے سے میرے والد کو گرفتار کیا گیا ہے نہ ان کی عمر کا لحاظ کیا نہ ان کے رتوے کا لحاظ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیمن ہیں وہ پاکستان کے دو مرتبہ وزیر خاجہ رہ چکے ہیں کسی ایک چیز کی انہوں نے عزت نہیں کی ہمیں اس وقت کوئی انفرمیسن نہیں دی گی جب وہ ارسٹ کر رہے تھے ہمیں تو لگا تھا کہ ایم پیو کے تحت کر رہے ہیں اب ہمیں ٹیلی ویجن سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک نئی ایف آئی آر میں کیا ہے اور جس انداز میں اور جس طریقے سے میرے والد کو گرفتار کیا گیا ہے نہ ان کی عمر کا لحاظ کیا نہ ان کے رتوے کا لحاظ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیمن ہیں وہ پاکستان کے دو مرتبہ وزیر خاجہ رہ چکے ہیں کسی ایک چیز کی انہوں نے عزت نہیں کی ہمیں اس وقت کوئی انفرمیشن نہیں دی گئی جب وہ ارسٹ کر رہے تھے ہمیں تو لگا تھا کہ ایم پیو کے تحت کر رہے ہیں اب ہمیں ٹیلی ویجن سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک نئی ایف آئی آر میں کیا ہے اور جس انداز میں اور جس طریقے سے میرے والد کو گرفتار کیا گیا ہے نہ ان کی عمر کا لحاظ کیا نہ ان کے رتوے کا لحاظ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیمن ہیں وہ پاکستان کے دو مرتبہ وزیر خاجہ رہ چکے ہیں کسی ایک چیز کی انہوں نے عزت نہیں کی ہمیں اس وقت کوئی انفرمیشن نہیں دی گئی جب وہ ارسٹ کر رہے تھے ہمیں تو لگا تھا کہ ایم پیو کے تحت کر رہے ہیں اب ہمیں ٹیلی ویجن سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک نئی ایف آئی آر میں کیا ہے اور جس انداز میں اور جس طریقے سے میرے والد کو گرفتار کیا گیا ہے نہ ان کی عمر کا لحاظ کیا نہ ان کے رتوے کا لحاظ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیمن ہیں وہ پاکستان کے دو مرتبہ وزیر خاجہ رہ چکے ہیں کسی ایک چیز کی انہوں نے عزت نہیں کی